ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل شریعت بورڈ والوں نے تو مرتد ہونے کا فتوہ دے دیا ان پہ اس کے بارے میں کیا کریں گے شریعت بورڈ کون سا نیو یورک والے جی انہوں نے تو کہا کہ یہ شخص مرتد ہے انہا اللہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اگر یہ شریعت بورڈ والوں نے ایسا کہا ہے اور اگر شریعت بورڈ یہ نیو یورک شریعت بورڈ یہاں پہ تو اگر شریعت بورڈ میں کچھ علماء ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایسی نکمی بات نہیں کر سکتے اور ایسی جو بودی بات بے تکی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ علماء جانتے ہیں کہ کسی کو مرتد کرنے کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایمان مرتد کی بات کفر کی اس کی طرف جائے گی اگر وہ کافر نہ ہوا تو کفر ان کی طرف لوٹ جائے گا علماء اس بات کو جانتے ہیں اور پھر وہ یہ بھی علماء جانتے ہیں کہ اللہ مشامی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے کہ ایک شخص میں 99 احتمال کفر کے ہوں ایک احتمال جو ہے اس کے اندر ایمان کہو تو اس کو مومن قرار دیا جائے گا کافر نہیں کہا جائے گا تو شریعت بورڈ کے اندر جو ہے اگر علماء ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ بات نہیں کر سکتے اگر علماء نے یہ بات کی ہے تو پھر ان کو نظر سانی کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس لئے کہ یہ تو ایک مومن صادق اور مولی علیہ السلام اللہ علیہ کا خاندان کا آدمی جس کے اندر ایمان ہی کے سارے احتمالات ہیں اور ان کے بارے میں کسی بڑے دعالی افتاں میں کفر کا فتوہ دیا بھی نہیں ہے ایمان کے دعالی دیوبند سے بھی جو فتوہ ہے اس میں بھی انہوں نے یہ نہیں رکھا کہ خدا رہ خاصتہ یہ جو ہے وہ مرتض ہو گیا بلکہ مولانا عبدالقاسم نوانی جو دعالی دیوبند کے محتمی میں ان کو کسی نے کال کی کہ بنگلہ دیش کے اندر ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں اسے مولانا عبدالقاسم نومانی دامد برکات مرالی دیوبند کے محتمی میں انہوں نے کہا انہا لیلہ و انہا لی راجعون یہ بات نہ ہم نے کہی ہے نہ ہم نے لکھی ہے اور فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے مولانا سعید نے کہ یہی میرا عقیدہ میں اہل سنت والجماعت ہوں اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہنا چاہتا ہوں اسی پر میری موت آئے تو اگر شریعہ بورڈ والوں نے یہ بات کی تو یہ شریعہ بورڈ والوں ان کو نظر سانی کرنے چاہیے اور علماء کو جن مولوی اگر علماء کوئی ہیں اس میں تو میرے علم میں نہیں کوئی مولوی اس میں ہے بھی ورنہ جولہ اگر ہے اور جولہ نے اگر یہ کہہ دی ہے تو جاہلوں سے ہم یہی توقع رکھ سکتے ہیں کہ جاہل اپنا ایمان رو صبح شام بیچتے ہیں الٹی سیدھی بکتے ہیں کسی کو گمراہ بنا دیا کسی کو مرتض بنا دیا یہ کر کے وہ اپنی نیکی کو دکھاتے رہتے ہیں تو اگر یہ کیا ہے تو وہ سب کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے یہ انتہائی خطرناک بات کر دیا ہے کہ مولوی ساتھ کو مرتض بنایا ہے تو اگر شریعہ بورڈ کے کسی مولوی نے اگر کو مولوی ہے تو وہ اپنی ایمان کی فکر کرے تیدید ایمان بھی کرے اور تیدید نکاح بھی کرے یہی میرا فتوہ ہے استغفراللہ استغفراللہ یہ تو بڑی آپ نے خطرناک بات بتا دی مفتی صاحب نہیں آپ نے جو بتا دی اس سے زیادہ خطرنا مجھے تکلیف ہوئی کہ اگر یہ انہوں نے کہا ہے اول تو میں تو ماننے کو تیار نہیں ہوں اور اگر کہا ہے تو یہ تو یہ تو آپ لوگوں کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ کس نالائک نے یہ بات کہی ہے اور اگر انہوں نے ایسی بات کوئی کہی ہے تو پھر تو یہ شریعہ بورڈ تو نہ ہوا یہ تو شریعہ بورڈ ہو گیا نا یہ تو شر والا شریعہ بورڈ ہو گیا نا تو شر پھلا رہی ہے یہ تو میں تو نہیں کہتا کہ شر بورڈ ہے یہ آپ آپ کا اپنیت ہے نا لیکن یہ کہ اللہ ان کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہے میں ان کے لئے دعائے خیر کر سکتا ہوں کہ اگر وہ کسی کی ذمہ کی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں لیڈیوں کے خاندان کے چشم و چراک کے بارے میں ایسی بات کرنا میرا خیال ہے تھوڑا سا کیرفل ہونا چاہیے